اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج ایک بہت اہم ٹیسٹ کے ساتھ میں دوبارہ سے حاضر ہوں اور یہ ٹیسٹ male female دونوں میں بہت زیادہ important ہوتا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بلکل بھی skip مت کیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو بیچ میں چھوڑیں گے پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی تو پوری سمجھنے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنا ضروری ہے ڈیر ویورز آج کا جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے لیوتینائزنگ ہارمون ٹیسٹ یا اسے lh ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے male female دونوں میں بہت زیادہ important ہے کیوں important ہے کس مقصد کے لئے important ہے تو وہ ساری باتیں ہم آج کریں گے تو ڈیر ویورز میرے ساتھ رہیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیوتینائزنگ ہارمون ٹیسٹ کو ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دوبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز سب سے پہلی جو بات ہم کریں گے لیوتروپین کا ڈیر ویورز اسے کون پروڈیوس کرتا ہے اور یہ کہاں پر بنتا ہے تو انٹیریر پیچوٹری جو ہے وہ بناتا ہے اس کو اور انٹیریر پیچوٹری میں مخصوص قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے گونیڈو ٹروپیک سیلز تو وہ بناتے ہیں اس لیوتینائزنگ ہارمون کو ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں فنکشن پر کہ لیوتینائزنگ ہارمون کا فنکشن کیا ہے بہت امپورڈنٹ فنکشن ہے اس کے جو ابھی آپ کو پتا چلیں گے ڈیر ویورز میل اور فیمل میں لیوتینائزنگ ہارمون کنٹرول کرتا ہے گونیڈز کو گونیڈز کیا ہے گونیڈز فیمل میں آوری کو کہا جاتا ہے اور میل میں جو ٹیسٹیز ہیں ٹیسٹیکلز جو ہیں اسے کہا جاتا ہے تو فیمل میں جو آوری ہوتا ہے وہ آور پروڈیوس کرتا ہے اور میل میں جو ٹیسٹیکلز ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹیسٹیرون کو پروڈیوس کرتا ہے تو ان کو کون کنٹرول کرتا ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے لیوتینائزنگ ہارمون اس کے علاوہ ڈیر ویورز جو میل ہوتے ہیں تو ان کے ٹیسٹیز میں ٹیسٹیکل میں لائیڈک سیلز ہوتے ہیں اور وہ لائیڈک سیلز ٹیسٹیسٹیرون کو پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ میل ہارمون ہے تو اگر یہ ٹیسٹیسٹیرون نہیں ہوگا تو اس کا اثر سپم کی پروڈکشن پر بھی پڑتا ہے تو بیسیکلی اگر لیوتینائزنگ ہارمون ہوگا تو لائیڈک سیلز بھی اپنا فنکشن ٹھیک سے کر سکیں گے اور وہ ٹیسٹی سٹیرون کو اچھی خاصی مقدار میں پروڈیوس کرے گا لیکن اگر لیوتینائزنگ ہارمون نہیں ہوگا تو لائیڈک سیلز اگر ہوں بھی تو پھر بھی وہ اپنا فنکشن ٹھیک سے نہیں کریں گے اس کے علاوہ فیمل میں جو آوری ہے اور آوری میں موجود جو فولیکل ہوتے ہیں جو تھیلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جس میں آوری بنتا ہے تو یہ آوری جب پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ بھی لیوتینائزنگ ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر لیوتینائزنگ ہارمون نہیں ہوگا اور آوریڈک سیلز اگر ہوگی بھی تو تو کوئی بھی فائدہ پھر نہیں ہوگا تو اس لیے آوری کی پروڈکشن میں بھی فیمل میں جو لیوتینائزنگ ہارمون ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اس کے علاوہ دیئر ویورز فیمل میں ایک بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے جسے اسٹروجن کہا جاتا ہے اور یہ اسٹروجن بھی کون بناتا ہے کون ریلیس کرتا ہے کون سیکریٹ کرتا ہے تو وہ یہی فولیکل ریلیس کرتے ہیں جو کہ آوری میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے پروڈکشن کے لیے بھی لیوتینائزنگ ہارمون کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر لیوتینائزنگ ہارمون نہیں ہوگا یا کم ہوگا تو اسٹروجن ہارمون بھی ٹھیک سے ریلیس اور پروڈیوس نہیں ہوگا ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ لیوتینائزنگ ہارمون کا ڈائیگنوزٹک امپورٹنس کیا ہے کس مقصد کے لیے یہ کیا جاتا ہے تو ڈیر ویورز اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم میل اور فیمل میں فرٹیلیٹی ایشیوز کو دیکھ سکتے ہیں فرٹیلیٹی ایشیوز کیا ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت یا یہ مرد اس کا ٹیسٹیسٹیرون لیول وہ ٹھیک سے پروڈیوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا جو آوری ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں وہ پروڈیوس ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ لیوتینائزنگ ہارمون کی بدولت صحیح فنکشن کرتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم جو بانچپن ہے وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہے فرٹیلیٹی ایشیوز کو چیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ میل اور فیمل ریپروڈکٹیو آرگن کے صحت کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ اپنے فنکشن ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اس کے لیے بھی لیوتینائزنگ ہارمون کا ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ان بچوں میں بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے جو بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں جو بلوغت کا آثار ہوتے ہیں جو بالغ ہونے کے آثار ہوتے ہیں وہ نہیں آئے ہوتے یا وہ بہت وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ ٹیسٹ پچھوٹری فنکشن کو چیک کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جو پچھوٹری ہے وہ اپنا فنکشن اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دیئر ویورز ابھی نارمل رینج پر بات کرتے ہیں کی بات کریں گے کہ مردوں میں کتنا ہوتا ہے وہ بچے جن کی عمر دو سال سے کم ہوتی ہے تو ان بچوں میں موسٹی جو لیوٹینائزنگ ہارمون کی نارمل رینج ہے تو وہ ہوتی ہے زیرو پوائنٹ فائف تو ون پوائنٹ نائن انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر وہ بچے جن کی عمریں دو سے دس سال تک ہوتی ہیں تو اس میں جو نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیسزن سفر اشاریہ پانچ انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر گیارہ سے بیس سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان میں جو نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیرو اشاریہ پانچ سے لے کر پانچ اشاریہ تین انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر تک جو ایڈلٹ ہیں تو ان میں جو نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اشاریہ دو سے لے کر سات اشاریہ آٹھ انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر تک ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ فیمل میں اس کا نارمل رینج کیا ہوتا ہے تو فیمل میں مختلف سٹیجز پر مختلف نارمل رینج ہوتا ہے خاص کر منسل سائیکل کے حساب سے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کو ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں یہاں پر ان سٹیجز کا نہیں بتا سکتا ہے ڈیٹیل میں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا جو سٹیج ہے وہ ہے فولیکولر فیز فولیکولر فیز میں جو نارمل رینج ہوتا ہے لیوتینیزنگ ہارمون کا وہ ہوتا ہے ایک سے لے کر اٹھارہ انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر تک مجھ سائیکل فیز میں جو نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آٹھ اشاریہ ساتھ سے لے کر اسی انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر تک لیوتیل فیز میں جو نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیرو اشاریہ پانچ سے لے کر اٹھارہ انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر تک اور پوسٹ مینو پاز میں جو نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ سے لے کر پچپن انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر تک دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ سیمپل کلیکشن کیا کریں گے تو نورملی تین سے پانچ ایمل بلڈ ہم لیتے ہیں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں گرین ٹاپ ٹیوب میں یا جل ٹیوب میں اور اس کے بعد سیمپل کو سنٹریفیوج کرتے ہیں اور سنٹریفیوج ہونے کے بعد ہم سیرم کو نکالتے ہیں اور پھر ایڈوانس مشینریز پر ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے بیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ وہ کونسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں خاص کر خواتین میں جن میں جو لیوتینائزنگ ہارمون ہے وہ خون میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے اسے کہا جاتا ہے پولیسسٹک آوری سنڈروم پولیسسٹک آوری سنڈروم میں ہارمونل ایمبیلنس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے فیمیل میں خواتین میں جو میل ہارمون ہے انڈروجن وہ زیادہ بننے لگتا ہے ایسے خواتین میں منسل سائیکل پھر نہیں ہوتا اور ایسے خواتین پھر فیوچن میں پیگننٹ بھی نہیں ہو پاتی دوسرا جو کنڈیشن ہے میڈیکل وہ فیمیل میں ہے ترنر سنڈروم ترنر سنڈروم میں بیسیکلی جو سیکس کروموسوم ہوتا ہے جسے ایکس کروموسوم کہا جاتا ہے تو وہ مسنگ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا فیمیل میں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایسی لڑکیوں کا پھر قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے آوریز جو ہیں وہ اچھے طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو پاتے اور وہ پھر اوہ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے اور انہیں ہرٹ کے پرابلمز بھی فیوچر میں پھر ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیوتینائزنگ ہارمون جن کنڈیشنز میں ہائی ہو جاتا ہے خواتین میں تو وہ ہے ارلی پیوبرٹی نو آوری یعنی اگر آوری ہی نہ ہو ان میں یا پھر اگر اوویرین ٹیومر ہو یا پھر اگر آٹو ایمیون ڈیس آرڈرز ہوں تو ان کنڈیشنز میں خواتین میں لیوتینائزنگ ہارمون خون میں بڑھ جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ مردوں میں جو لیوتینائزنگ ہارمون ہے وہ کن میڈیکل کنڈیشنز میں ہائی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے اسے کہا جاتا ہے کلین فیلٹر سنڈروم اور کلین فیلٹر سنڈروم جو ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے اس میں موسٹی جو میل ہوتا ہے اس کے جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں اور یہ سنڈروم صرف اور صرف میل میں ہوتا ہے تو اگر ٹیسٹیز چھوٹے رہ جاتے ہیں تو پھر یہ ٹیسٹیز اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتے اور جو ٹیسٹیز سرون ہے اس کی پروڈکشن بہت کم ہوتی ہے ایسے مردوں میں اس کے علاوہ وہ مرد حرزات جن میں ٹیسٹیکلز نہیں ہوتے یا ان کے ٹیسٹیز ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے ٹراما اگر ہو جائے مردوں میں یا اگر مردوں نے کوئی ریڈییشن تیرپی لی ہوئی ہے پہلے جو شواؤں کے مدد سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی بیماری کیلئے ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو اثر ہے وہ پڑتا ہے اور لیوتینائزنگ ہارمون جو ہے وہ خون میں بڑھ جاتا ہے مردوں کے یا پھر اگر مردوں میں جرم سیل ٹیومر ہے ٹھیک ہے جرم سیل ٹیومر جو ہے یہ ریپروڈکٹیو سیلز میں بنتا ہے خاص کر اگر ٹیسٹیز کا کارسینومہ ہے یا اگر ٹیومر ہے تو اس میں لیوتینائزنگ ہارمون خون میں بڑھ جاتا ہے یا پھر اگر مردوں میں آٹو ایمیون ڈیسورڈر ہے تو اس میں بھی لیوتینائزنگ ہارمون خون میں بڑھ جاتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے ان میڈیکل کنڈیشنز پر جس میں لیوتنائزنگ ہارمون کم ہو جاتا ہے خون میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خاص کر اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو موسٹی اس کی جو وجہ ہے کہ لیوتنائزنگ ہارمون خون میں کم ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سیکشوال ڈس فنکشن کی وجہ سے لیک آف سیکشوال انٹرس یا اگر پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا یا اگر ہائپو تیلمس ہے وہ اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا اس کے علاوہ انوریگزنگ نروسہ میں جو لیوتنائزنگ ہارمون ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے خون میں انوریگزنگ نروسہ کیا ہے پیشنٹ میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زیادہ کھائے گا تو اس کا جو ویٹ ہے وہ بڑھ جائے گا تو ایسے لوگوں میں پھر جو وزن ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ خود پر جو خوراک ہے اس کو رسٹرکٹ کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں اور وہ پیشنٹ جن میں بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے ذہنی دباؤ ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے خون میں بھی جو لیوتنائزنگ ہارمون ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ دیر ویورز فور ووچنگ ایمیٹی ہب ویت کامران اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ